آج ہمارا جو ہستی موضوع سخن ہے حضرت میران محمد شاہ المعروف بابا میران موج دریا جن کا تعلق اچھ شریف کے سیدوں سے تھا اچھ شریف خدا سے ڈرنے والوں کی سرزمین ہے موج دریا ایک سے زیادہ طریقوں سے جہاں گشت کے مشابہ تھا وہ چند نسلوں سے حضرت مخدوم الدین جہانیاں جہاں گشت کی اولاد تھے آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید صفی الدین تھا ایک قابل احترام اور جامعہ بابا موج دریا سن پندرہ سو تیتیس عیسوی میں نصیر الدین ہمائیوں کی مغلیہ سلطنت میں پیدا ہوئے میران موج دریا کا نسبت سید شیر شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری سے ملتا ہے میران موج دریا کا نام پدائش کے وقت میران محمد شاہ رکھا گیا آپ کے والد گرامی کا نام سید صفی الدین تھا جو اسبیت کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بھی بلند پایا شخصیت تھے لہٰذا موج دریا کو شرافت اور کرامت کی خوبیاں وراست میں ملی تھی قدرت نے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے تعلیم کی بہترین شکل کا بندوبست کرنے کا ایک تاریخہ تلاش کیا ہے جن کی وہ قدر کرتی ہے اور چنتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان کے والد کو بھی موج دریا کو قرآن پاک کا باطنی علم فراہم کرنے کی ہدایت کی چونکہ ان کی پرورش اپنے والد کی بہترین رہنمائی میں ہوئی تھی اس لیے وہ فقہ کی مکمل تعلیم حاصل کرنے اور غیر محسوسیت حاصل کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اپنی ابتدائی تعلیم میں موج دریا نے ناظرہ کے ساتھ قرآن پاک پرنہاں سیکھا اور پھر حفظ قرآن میں چلے گئے اس نے اپنی بقیہ تعلیم کو دوسرے استادزہ کی صحبت میں سخت محنت سے پورا کیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موج دریا نے اپنے والد محترم سے سہر وردیا حکم کے تحت وفاداری کی قسم کھائی بابا موج دریا چٹوڑا قلعہ پر فتح کے بعد لاہور میں آباد ہو گئے اکبر بادشاہ نے بٹالہ میں دو لاکھ روپے مالیت کی جداد موج دریا کو بطور تحفہ دی اس تحفے کے پیچھے خیال یہ تھا کہ اہل مذہب بشمول میرام موج دریا کو مستقل آمدنی حاصل ہو گئی اور انہیں دنیاوی معاملات کی فکر نہیں کرنی پڑے گی اس کی بجائے موج دریا نے تمام آمدنی غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی موج دریا کا انتقال تہتر سال کی عمر میں سولہ سو چار عیسوی میں اکبر بادشاہ کے دور میں سترہ ربیل اول کو ہوا حالانکہ ان کا انتقال بٹالہ میں ہوا ان کے بیٹے سید صفی الدین جو اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتے تھے انہیں میرام موج دریا کی وسیعت کے مطابق تدفین کے لیے واپس لاہور لے آئے شکریہ ناظرین